ایسے رسول آپ کو بتا رہا ہوں فرمایا کہ جب دعا نہیں پڑھے گا لیٹن میں جاتے گی کہ جگہ پر جنات وہاں پر ہوتے ہیں اور وہ جنات پھر اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ شبہ ہوگا کیجی ہم نے تو کبھی کسی جن کو نہیں دیکھا ہے تو محدیسین نے فرمایا یو وصوی صفی خلوہی بیانہو یلعبو بی نفسی شیطان اس کے دل میں وصوصہ ڈالتا ہے وہ خود اپنی شرمگاہ اب بتاؤں کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے اب بتاؤں کہ کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے واہ واہ ایک صحابی گیا علماء نے دکھایا کہ شاید وہ دعا بھول گیا تھا اور بھی کئی وجوہ تلکیے ایک وجہ یہ ملک ہے کہ جلیل و قدر صحابی دعا پڑنا بھول گیا تھا جنات نے اس کو مار جے اس کو قتل کر دی قتلنا رئیس الخضر جے سادبنا عبادہ رمینا عبی سہمین اکولم اقت قوادہ تمہارے سردار کو سادبنا عبادہ کو نبی کا عاشق رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ جلیل و قدر لیکن دعا پڑنا بھول گیا ہے ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے اس کا قاتل پہیں اور تلاش نہ کرو صحابی کو جبجر جلیل و قدر صحابی کو قتل کرے اس کو نہ چھوڑے مجھے اور آپ کو چھوڑیں گے پھر جاتے کوئی لیٹری سے جا کر کے بےوش ہوتا ہے کبھی ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں نہ قرآن کی چلاوت ہے نہ نماز کا احتمام ہے نہ سنتوں کا احتمام ہے نہ استحراف کا احتمام ہے کچھ بھی نہیں ہے دین کے باہی دین کے چور پرے بھی ہیں پھر وہی صورت ہے جبکہ سورج و چاندین کا چہرہ نہیں رکھا ہے لیکن آج جلیل کو کر کے اباہ اور بھائیوں کو لے کر کے کبھی کس لفنگے کے پاس داڑی ہندے کے پاس لے جاتے ہیں کبھی کس چرسی کے پاس لے جاتے ہیں کبھی کس بہیمان کے پاس لے جاتے ہیں کبھی کس ملہ کے پاس لے جاتے ہیں کہ جی اس کے لئے تاویز دے دو برکہ بھی اٹھائے گا چہرہ بھی اس کے دیکھے گا رخصانوں پر بھی ہاتھ لگائے گا یہ اس کی نوبت کیوں آگئی یہ لانہ اس لانت کے تم مستحق کیوں ہوگئے اس قصیبت میں تم گرفتار کیوں ہوگئے اس لئے کی سنت کو ورنہ ہماری ماں کی ہماری بہنوں کی ہماری بیٹیوں کے ان کی شکل و صورت کوئی ملہ مولین نہیں دے رکھتا کوئی چرسی اور کوئی لفنگا کوئی دارہ ندام کو نہ دیکھا ہم خود واری بن گئے سنت کے قرآن کو گھروں سے نکال دیا سنت کو گھروں سے نکال دیا روحانیت ہمارے گھر کے اس کا جنازہ نکل گیا ہم سنت کے واری بن گئے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا تنظر وعالی کلی افاق نصیب چوروں پر بد وقتوں پر جنات آتے ہیں جو سنت کے چور ہوتے ہیں لفنگے ہوتے جناتوں ہی پر آتے پھر پریشان میں بات ایک بات آپ کو بڑا دلچسپ خدا کی قسم بوا کے سنا رہا ہوں آپ کو حر ہوگی آپ ہنس ہنس کر کے مرو گے بس میں بات ستم کر دیتا ہوں ایک آدمی میرے پاس آ گیا سناوں اس لیے کہ ہم لوگ تو مولوی مسجد کے ملہ ہے اور ہم تعاویزیں بھی دیتے ہیں لوگ آتے مسائل ہمارا ایک آدمی آیا بڑا بٹا 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 سا ماشاءاللہ مارڈران قسم کھا گیا کہنا اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے تو مختی عبد الحمید ربانی دامت برکاتم العالی اشرف المدار اس کے مختی ہے ان سے جا کر کے پوچھو ان کے سامنے یہ واقع پیش آیا ہے ایک آدمی میرے پاس آ گیا کہنے لگے مولانا میں نے کہا جی کہنے لگے میرے ساتھ ایک حسین میں عذاب میں مقتلع ہوں کہ آپ کو کیا بتا دو میں نے کہا کچھ تو بتا دو کہنے لگے بتا نہیں سکتا میں نے کہا اس کے اس کے بتا دو یہ مختی صاحب بیٹا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہنے لگے میں ایسی بیماری میں مقتلع ہوں ایسی بیماری میں مقتلع ہوں جہاں جاتا ہوں تو لگتا اس طرح کہ اتنا بڑا ڈنڈا میرے اندر بسا ہوا ہے بڑا مولویوں میں لوٹا ہے مجھے میں نے کہا نماز پڑھتے ہوئی پڑھتے ہوئے رونے لگے کہنے لگے نماز نہیں پڑھتا خدا بھی قسم آپ کو یہ واقع بتا رہا کہنے لگے نماز نہیں پڑھتا میں نے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو نا ابھی میں آپ کو تابعیز دے رہا ایک ہفتے کے بعد مجھے بتا دینا ہفتے کے بعد آگے کہنے لگے ٹھیک ہو گیا ہوں پھر بھی معمولی سے پچھنے گے پھر میں نے تابعیز دے دی میں نے کہا ایک ہفتے کے رات دھنا کر کے مجھے بتا دینا نماز پڑھتا شروع کر دو اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اب اتنا بڑا کمبہ تیرے اندر جائے گا ہاں پہلے تو ڈنڈا ہے اب یہ ہے کہ کمبہ اوہ جناب وہ نمازی ہو گیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ ساری مسئیبتیں یہ ساری غشوائیاں کیوں نماز ہم نے پر کر دیا اب وہ میری تابعیز وہ الحمدللہ نمازی ہو گیا کچھ دم اس کو کر دیا وہ ٹھیک ہو گیا الحمدلللہ میرے بھائی میں نے ارز کیا کہ ہم دیندار بنیں گے ہمارے گھروں کے اندر سنتوں کا رواج ہوگا اور یہ ہے کہ روحانیت قائم ہوگی اور سنتوں کی فضاء قائم ہوگی ہمارے گھروں میں انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا آپ کے گھر پہ میرے گھر پہ پورے محلے پہ اللہ کی رحمتیں برسیں گے خدا راضی ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار ببارک میں فرشتہ اطلاع دیں گے کہ کھلانہ آدمی اس کا عمل یہ ہے کھلانہ ہے وہ بھی آپ کھلانہ کرے گا اور قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مجھے اور آپ کو نصیب ہوگی حضرت ابو بکر عمر عثمان علی غوث قطب عبدال اور بزرگہ نبی من کی رفاقت مجھے اور آپ کو حاصل ہوگی وہ صورت میں ہوگی کر دو پکا ارادہ کر لیا نہیں کر لیا بھئی یہ تبدیلوں والا ارادہ کہ پکا سچا اچھ کے رسول ہرے جو جوانو خدا رہا خدا کے ساتھ عائدہ کر دو کہ داڑی اس کے بعد نہیں کٹن گے تمہارے جیسا کوئی ظالم نہیں ہوگا کہ آجانے کی بلیڈز لے کر کے اور وہ گھٹر کے اندر سنت رسول کو چکڑا چکڑا کر کے آپ نے پھینک دیا اور پھش ہے ماتنے جا رہا ہے سر جا رہا ایسا کوئی سر میں نہیں چاہیے یہ خدا کے نگاہ میں اللہ کی نگاہ میں یہ بے سر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن حضرات نے اس جلسے کا احتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو ان کی مہنٹ کو ان کی کائوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو آپ کے محلے سے تمام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے مقبولت فرمائے ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ مرہومین کی مقبولتیں کاملے فرمائے جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانی ان کو پورا فرمائے مریضوں کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل آجل نصیب فرمائے پریشان حال پریشانی جن کی مشکلات جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ کو پورا فرمائے مجاہدین کی نسلت اور مدد فرمائے ہمارے ملک پاکستان مملکت پاکستان کو استحکام اور یہ ہے کی تحفظ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اندرونے اور بیرونے شرور سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے ان کو انہوں نافذ کرنے کی تحفیق عطا برمائے خدا تعالیٰ ان کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے اگر ان کی مقدر میں ہدایتائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ حسکی سے مٹھا دے خدا ان کو تباہ کر دے جیسے کہ بہت دن کے فضاء فضاء کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے خدا ان کو اسی طریقہ پر انہوں نے شہید ترائیا معصوم بچوں کو ان کو شہید ترائیا ہماری ماں ہماری بہنیں ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں دے اور کتنے وہاں پر یہ ہے کہ اس قسم کے ہاتھوں سے پاؤں سے ماغو ہے کسی کی آنکھ نہیں کتنے اس قسم کے ماغو یہ سارے ان غداروں سے جال لینے خدا ان کو ہدایت فرمائے اللہ ان کو ہدایت فرمائے اللہ ان کی مقدر میں ہدایت نہیں خدا ان کو تباہ کر دیں ان کو نشد نابود کر دیں ان کو صفحہ ہزتی سے مٹا دیں اس کو تباہ کر دیں خدا ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دیں اللہ ہم اس دن کو دیکھ لیں اسلامی قانون اس کے انوار لیکن اسلام کی انوار اور برکات کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا اللہ ان کی اس خواب کو ہمارے حق میں قبول فرما دیں اللہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں اللہ امریکہ نے مسلمان کو تقلیق ہونچا اس کے ریزر ریزر کر دیں تکڑا تکڑا اس کو کر دیں ہدایت اگر مقدر میں نہیں تباہ کر دیں اے اللہ اکمانستان کی مجاہدی کی مدد فرما دیں اراکیوں کی مدد فرما دیں مسلمان جہاں پر بے بس ہے اور کٹ مر رہے ہے اے اللہ مسلمان کے مدد فرما دیں چیسنیا اور فلسطین کے مسلمان بے قصور بے سہارہ ان کی مدد فرما دیں جن حضرات نے اس خطاؤں سے در فرما دیں بھائی محمد عامر صاحب عامر اقبال صاحب اور محمد اقبال صاحب اور دیگر مریضوں نے آپ حضرات دعاوں کی در فرما کی ان کی لئی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل عاجل نصیف فرمائے مرہوم ان کی مغفرات فرمائے وصل تیرے بابے کو پولیس پکڑ کر لے جائے